عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اس آج کی جو گفتگو ہوگی ماری اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر میڈیکل ریپورٹ میں یہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ سمپل انجریز اور ساتھ یہ بھی اس نے لکھا ہوتا ہے گریویس یعنی اس کی جو ہے شدت کے حوالے سے بھی لکھا ہے تو پھر کیا اس کا مطلب لیا جائے گا اس چیز کو ہم دیکھیں گے آج کی اس ججمنٹ میں جس میں ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ اگر دونوں باتیں لکھ دی ہیں اس نے سمپل انجریز اور ساتھ گریویس یہ جو ریٹ پٹیشن یہ پٹیشن جو ہے یہ ایک سو پچاسی تین کے تحت کانسٹیٹوشنل اسلامیک رپوپلیس پاکستان کے تحت کی گئی ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے دو ہونوریبل ججز نے اس کیس کو سنا اور یہ جو اس کی جیٹ آف ہیرنگ جو تھی چار پوائنٹ دوزار تئیس تھی اور اس کیس کی جو آہ امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیل کو ڈسکس کیا گیا ہے یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے اور اس میں پوسٹ ریسٹ بیل مانگی گئی ہے زمانت بعد از گرہ تاری ہائی کورٹ نے یہ مسترد کر دی تھی بریفلی جو اس کے پٹیشن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ الیگیشن پٹیشنر کے خلاف ملزمان کے خلاف یہ ہے دہ ڈیٹ ڈی آلانگ ویڈ کوکیوز وائل آرمد ویڈ کلاشن کو لانچڈ اے مرڈیریس اصار آن دی کمپلینٹ پارٹی انڈ ڈیو ٹو دی فائر اگ میڈ بائی ڈیم انہوں کا اجناب یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے کوکیوز کے ساتھ جو ہے کیا کیا حملہ کیا کمپلینٹ پارٹی کے جو ہے وہ اوپر اور کلاشن کوف کے ساتھ اور جو کمپلینٹ ہے جو شخص ہے اس کو باڈی پر انجریز ہی ان کو جب گرفتار ملزمان کو کر لیا گیا انہوں نے پوسٹ ریسٹ بیل زمانت بعد اس گرفتاری جو ہے وہ دائر کی ٹرائل کوٹ کے سامنے اور انہیں وہاں سے ریلیف مل گیا ٹرائل کوٹ نے جناب ان کو بیل دے دی ملزمان کو زمانت دے دی اور آفٹر ریسٹ تھی یہ لیکن ہائی کوٹ میں جب وہ گئے انہوں نے بیل کینسل کروا دی جا کے کمپلینٹ میں اب جو ملزمان ہے وہ سپریم کوٹ میں آیاں بیل کے لیے جو ملزمان کے لیے ان کو جیلی طور پر جھوٹا کیس کے اندر پھنسایا گیا ہے آھا گیا ہے ایجو کنٹس دی اور بیلیل پر شرم آسان کے لیے ان پر آنے ایجو کشور ورم ملزمان کا شبی کھو اسیسی روم ملزمان کے لیے ان کوٹیو اسی سپیسیفک رو نہیں جو ہے وہ پیٹیشنرز کو ملزمان کی طرف جاتا جنرل رول انکر دیر فور ڈا کیس آف پیٹیشنرز is one of further inquiry content that injury is sustained by the complaint or non-vital parts of the body such as provision of section 324 PPC is not retractive مگر جنب یہ جسم کے جو اہم اسے ہیں وہاں پر زخم نہیں لگے اس لئے یہاں پر 324 کا PPC کا اطلاق نہیں ہوتا content that the learner high court while recalling the bail granted to the potential has not followed the guideline issued by the court for safe administration of criminal justice انہوں کا جنب ہائی کورڈ نے جب bail جو ہے cancel کر دی تو انہوں نے سپریم کورڈ کے حکمات کو follow نہیں کیا جو انہوں نے bail کے لیے زمانت کے لیے دیئے گیا جبکہ جو law officer تھے prosecution ظاہر ہے جو کہ complainant کو assist کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ petitioner have specifically been nominated in the crime report with specific rule of firing at the complaint that therefore they do not deserve any leniency from the corner جناب انہوں نے ان کے اوپر firing کی تھی ان کو کسی قسم کی روح رہایت نہیں ملنی چاہیے عدالت نے جناب دونوں فریقین کو سنا as per the contents of the crime report the allegation against the petitioners is that they along with accused co-accused while armed with clash and cool launch the murderous result on the complainant party and due to the firing made by them the complainant sustained injuries on his body there is no denial to this fact that the it is case of property lodge f.i.r. as the matter was reported to the police within an hour of the across جناب جب یہ واقع ہوئے ایک گھنٹے کے اندر پولیس کے پاس f.i.r. درج ہو گئی تاہم عدالت کہتی ہے کہ یہ جو ان کا رول ہے ملزمان کا we have noted that only a general role has been ascribed to the petitioners and no details have been given as to which petitioner fired at which part of the body of the complaint انگیناب یہ چیز ہمارے سامنے جو ہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے ملزم نے کون سا زخم لگایا ہے اس لیے ان کا جرنل رول ہے the complainant received injuries on the non-vital parts of the body as bare pursuit of the medical legal report revealed that at the one hand the medical officer declared the injury as a simple ایک جگہ پہ medical officer کہہ رہا کہ یہ simple injuries ہیں اور دوسری جگہ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ grievous ہے on other on court query learned law officer admitted that none of the injuries exposed the bond اور law officer نے بھی یہ کہا court کے کہنے پوچھنے پر کہ کسی زخم نے جو ہے نا وہ ہڈی کو نہیں چھوا یعنی گوشت تک ہی ہے تو اس صورتحال میں یہ it is now well settled principle of law that if two views are possible from the evidence addues in the case then the view favorable to the accused is to be adopted میکنہ دو اگر رائے evidence میں سامنے آئیں تو جو رائے ملزم کو فائدہ دے گی اس کو جو ہے نا آہ فیوریبل ملے گی وہ ملزم کے فائدے میں جائے گی اس حوالے سے عدالت میں صغیر احمد ورسی اسٹیٹ دوزار تہیس ایس ایس ایم یار دو سو اکتالیس صاحب اللہ ورسی اسٹیٹ دوزار بائی ایس ایم یار اٹھارہ سو چھے کا حوالہ دیا حدالت کہتے ہیں سنتیس خال برامت ہوئے گولیوں کے جہاں پر یہ وقوع ہوا تھا اور اس کو جو زخم لگے ہیں وہ ایسے جسم کے انہی سو پر لگے ہیں جو کہ اہم نہیں ہیں یہ شو کرتی ہے کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس ملزمان کو یہ بالکل موقع ملا ہوا تھا کہ انہوں نے اتنی فائرنگ کی اس کے باوجود ان کا اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو یہ کیا یہ اس کے پر تین سو چوبیس پی پی سی لگے گی یعنی یہ ٹرائل کوٹ اس کا فیصلہ کرے گی ایویڈنس لینے کے بعد ان دا کیس ریپورٹڈ ایس سمی اللہ ورسز لائک زیادہ دوزار بیس ایس سمی آر ٹرپل ون فائی دا دس کوٹ ہیس فریم فالوین سیون گائیڈلینڈ فاردی پرپوس آف کنسلیشن آف بیل انہوں نے کہا جنب کنسلیشن آف بیل کے لیے ہم نے سات دیئی ہیں گائیڈن سوپیرم پورٹ آلیڈی دے چکی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی وہ ایف دا بیل گرانٹنگ آرڈر اس پیٹنٹلی ایلیگل ایرانس فیکچولی انکوریک اکیوز ہیڈ میس یوز دی کنسیشن آف بیل اکیوز ہیڈ ٹرائیڈ تو ہیمپر پروسیکیوشن جیر ایس لائکلی ہوڈا اس کے بھاگ جانے کا ہو اس کا یہ ہو کہ وہ ایویڈنس ضائع کر دے گا اثر انداز ہوگا مدعیان پہ یا دوبارہ وہی فیل دورائے گا تب کینسل کی جا سکتی جب یہ ساری باتیں ملزمہ جو بدعی کے وقیم تھے اس کو بتائے گی تو اس نے کہا جی واقعی میں سے تو کوئی بھی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو یہ جو حلاحات ہیں جب this court in number of cases has held that liberty of a person is precious right which has been granted under the constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 and the same cannot be taken away merely on the ballot and wigo allegation تو عدالت نے جناب دو لاکھ رپے کی شورٹی پر ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تو یہ تھی جناب آج کی ہماری گفتگو جس میں medical report اگر ایک ہی medical report میں دو ورشن دیئے ہوں تو پھر جو ورشن ملزم کے فائدے میں جائے گا وہ زمانت اس کو دے دی جائے گی اس کے حق میں چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ تین سو چوبیس کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ trial code evidence کے بعد دیکھے گی یہ سپرین code کا کہنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سپرین code نے کہا جی ہم ساتھ جو ہے وہ specific rule بتا چکے ہیں کہ جناب یہ اگر یہ ان کی اخلاع ورزی ملزم کرے گا تو تب اس کی بیل کینسل ہو سکتی ورنہ بیل کینسل نہیں ہو سکتی اجازت دیجئے اللہ حافظ